بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا سے سابق آرمی چیف اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر چیف جرنل رحیل شریف سے ملاقات ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں پاک فوج کے شیبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے دہشت گردی کے خلاف بننے والی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ نے جرنل ہیڈ کوارٹر راول پنڈی جی ایچ کیو میں ملاقات کی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے ملاقات میں علاقائی امن و استعقام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے اسلامی فوج اتحاد کی کوشن کو سراہ ہے ذرائع کے مطابق اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے اور وفد کے شورہ کا دو روز تک پاکستان میں قیام کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کی سیاسی اور اکثری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی اور جرنل رہیل شریف وزیر آزم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیویل اور اکثری قیادت سے اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کی ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد کے اقتدامات پر بھی گفتگو ہوگی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ملاقاتوں میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے متعلق امور پر بھی باتچید ہوگی اور مہمان وفد کی دو روز قیام کے بعد واپسی منگل کو متوقع ہے یاد رہے کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پندرہ دسمبر دو ہزار پندرہ کو اسلامی فوجی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا تھا جس میں ابتدائی طور پر چونتیس ممالک شریک تھے بعد آزان اس کی تعداد تالیس تک پہنچ گئی ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ